نحمدہو ونصلی ونصلیم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم حضرت اللامہ قبلہ کنزل علماء ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور ہمارا جو مقصد تھا ایک تو قبلہ کو ہم نے خراج تحسین پیش کرنے تھی کہ انہوں نے مشقت تکالیف اس راستے کے اندر جو حق کا راستہ ہے اس میں برداشت کی اور دوسرا میں یہاں پر جو قبلہ صاحب نے قبلہ نے ارشاد بھی فرمایا ہے خاص اس موقف کے بارے میں کہ جو اس وقت ڈاکٹر صاحب کا ہے میں بہت پہلے سے آج کی بات نہیں ہے بہت پہلے سے الحمدللہ چونکہ درسیات کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے تقریباً پندرہ سال سے درسیات پڑھا رہا ہوں تو معقولات بھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بڑے اساتے زیادہ سے پڑے ہیں قاضی مبارک کتاب میں الحمدللہ ہم نے پڑی ہیں تو یہ مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ جناب یہ کوئی بہت مشکل مسئلہ ہے اس کے اندر بڑے بڑے محققین حضرات کی آراء مختلف ہیں تو جس کی وجہ سے یہ اختلاف ہو گیا ہے تو یہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے بلکہ بڑا سادہ سا مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے اور علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ جب بھی کوئی کسی فرد سے اگر کوئی جملہ جو منافع اسلام اگر سرزد ہو تو اس کے بقاعدہ قوائد رکھے گئے ہیں یعنی بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جو کلام بولا گیا ہے یا جو جملہ بولا گیا ہے کیا وہ سریح ہے یا محتمل ہے سریح ہے تو پھر اس کے الگ احکام ہوتے ہیں اگر محتمل ہے تو پھر اس کے الگ مختلف سٹیپس ہوتے ہیں میں نے پچھلے دنوں کچھ علماء کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم درسیات کے اندر یہ پڑھاتے رہتے ہیں کہ تو وہ فرما رہے تھے کہ وہی دیکھو اس کے اندر اگر دہریہ یہی جملہ بولتا ہے تو یہ شرکیہ جملہ ہے اور اگر یہی کوئی مومن بولتا ہے تو یہ مجاز عقلی کی قبیل سے ہو کر یہ خالص اسلام والا جملہ ہے اس پہ کوئی کلام نہیں یعنی اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ امبتر ربی البکلہ کا مطلب ہے کہ موسم بہار نے سبزہ اگایا تو اب اگر ایک دہریہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں رکھتا تو وہ اگر یہ جملہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی حقیقت پر کہہ رہا ہے کہ اس کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ موسم بہار نے ہی سبزہ اگایا ہے یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں وہ موثر حقیقی مانتے ہی نہیں تو اس لیے اب یہ جو کلام ہوگا یہ اپنی حقیقت پر رہے گا لیکن اگر یہی مومن بولے گا تو اب یہاں پر چونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ موثر حقیقی جو ذات ہے جو پیدا کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور جب اللہ کی ذات ہے تو لہٰذا اب یہاں پر مجازع اقلی ہوگا یہ جو اسناد ہوگا یہ جو اسناد ہوگی یہ غیر معبوضی اللہ کی طرف ہے اور یہ مجازع اقلی کے قبیل سے ہوگی تو جب اس قبیل سے ہے تو لہٰذا اب کیا ہوگا کہ یہی ایک ہی جملہ ہے اگر یہ کوئی دہریہ بول رہا ہے تو حکم الگ ہے اور یہی اگر ایک مومن خالص مومن بول رہا ہے تو اس کا حکم الگ ہے تو یہ میری بات چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم درسیات کے اندر یہ باتیں بڑھاتے ہیں تو اگر قبلہ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے یہ جملہ بولا ہے محتمل ہے تو ان کی ان حالت کو کہ مومن کی ایک حال ہوتا ہے مومن کی ایک حالت ہوتی ہے اس کا خیال ہی نہیں رکھا گیا اس کو دیکھی نہیں گیا لیکن میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں کہ یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے بھی تو دیکھا ہم جو علماء اصولیین ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ پہلے یہ بتاتے ہیں کہ جناب اگر متقلم موجود ہے تو پہلے ان سے ان سے مرادی پوچھ لو متقلم ہی پوچھ لو اور یہاں تو جناب متقلم جناب کتنی کن فرنسے کر کے اور کتنے ناجانے جو ہے وہ سیمینار کر کے وہ اپنی وضاحتیں کر رہا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو مومن کہلانے والے اپنے آپ کو علماء کہلانے والے درسیات کے ماہرین کہلانے والے رحمت اللہ علیہ کا جملہ بڑا پیارہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مومن ہے اس سے اس طرح کا ایمان والا ہے سنی ہے اگر اس سے کوئی اس طرح کا جملہ نکل جاتا ہے تو کہا کہ اس میں تعویل کریں گے اور یہاں تو تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے یہاں پر تو مسئلہ ہی الگ ہے یہاں پر تو متقلم خود اپنی مراد واضح کر رہا ہے لیکن اس کا کوئی خیال ہی نہیں رکھا گیا تو دوسری طرف اگر کوئی اور شخص ہے بد مذہب ہے کوئی کافر ہے یا کوئی اس طرح اگر وہ اس طرح کا کوئی جملہ بولتا ہے تو اب آپ فرماتے ہیں کہ جناب جیسا برطن تو ویسی اس میں سے چیز نکلے گی جیسا برطن ویسی تو لہٰذا اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ بہت بلکل تحقیقات کی دنیا کے اندر جا کر اس پر کوئی مفتیان اکرام حکم لگائیں گے تو یہ کریں گے تو وہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے بلکل واضح سا مسئلہ ہے صاف سا مسئلہ ہے بس بات یہ ہے جو کئی علماء نے بھی یہ کہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کسی پیر کے جو ہے وہ سیبزادے نہیں ہیں یا کسی آستانے کے فرد نہیں ہیں جو اگر کسی آستانے کے فرد ہوتے تو پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جناب ایسوں کے اوپر ایسے پردے ڈلتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے کفریات بھی بک کے چلے جاتے ہیں تو پھر بھی ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ حق پر قائم ہیں اور یہ جو اصلاف کے اندر ہم نے دیکھا تھا امام احمد بن حنبل کو ہم نے دیکھا تھا اسی طرح ان کی صیرت میں پڑھتے ہیں یا امام آزم رحمت اللہ علیہ یا دیگر کتنے ہماری ایسے اصلاف گزرے ہیں کہ جنہوں نے حق کی خاطر انہوں نے تکالیف برداشت کے اور اس کا آج ایک اکس ہمیں اگر کہیں نظر آتا ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب کے اندر نظر آتا ہے آج کل لوگ کیا کرتے ہیں حق کی خاطر حق کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی سی تکلیف کی خاطر تکلیف آئے گی لہذا راستہ چھوڑ دیا انہوں نے وہ راستہ ہی بدل دیا وہ اپنا نظریہ ہی بدل دیا لیکن یہاں پر ایسی بات نہیں ہے اور یہ اسلام کا خاصہ ہے اسلام کا خاصہ ہے کہ ہر دور کے اندر افراداتے ہیں کہ جو حق کی خاطر ڈٹ جاتے ہیں اور یہی اسلام کی ایک خوبی ہے یہی اسلام کی خوبصورتی ہے اور یہ اسلام کی ایک ایسی خوبصورتی ہے کہ جو اسلام کو قائم رکھنے کے اندر رکھنے کے اندر اس کا ایک بہت بڑا جو ہے عمل دخل ہے تو اس لئے میں یہاں پر ایک اور بار رفض کرنا چاہتا ہوں ایک صاحب ہیں انہوں نے بات کی جناب یہ اس پہ کافی گفتگو بھی مشاء اللہ چلتی رہی ہے کہتے ہیں جی جناب یہ جو معصوم کہا ہے معصوم اور محفوظ کا مسئلہ وہ کہتے ہیں یہ معصوم کہ اس کا جو اصل معنی ہے وہ ہے ہی محفوظ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوی اعتبار سے جناب اس کا معنی محفوظ ہے لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑے ہی ہوگا کہ جناب لوگوی کو جناب ملا دو آپ اپنے اپنی خواہش کی خاطر آپ جناب اس کو اسطلاحی معنی کے ساتھ ملا دو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں کہتا ہوں اس کی مثال ایسے ہو گئی گویا کہ ہمارے ہاں زمین گول ہے اور ایک بند ہے کہتا ہے جناب آسمان بھی گول ہے کہتا ہے زمین اور آسمان ایک ہی چیزیں ہیں بس فرق یہ ہے کہ وہ تھوڑا اونچا ہے وہ تھوڑا اونچا ہے بلکہ فرق تو نہیں ہے دونوں کے اندر تو یہ بالکل ایسی بھونگی ماری گئی ہے کہ جناب بس اس کے اندر جو ہے نا کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے بس اتنی سی بات ہے تو ایسی کوئی بات نہیں زمین آسمان کا فرق ہے استلاحی لفظ اور لغوی معنی کے اندر نا جانے کتنا فرق ہوتا ہے علماء اس بات کو سمجھتے ہیں تو میں ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا کہ انہوں نے ہمیں وقت عطا فرمایا جہاں پر ہمیں انہوں نے وقت دیا اور ہم قیمتی وقت سے انہوں نے ہمیں نوازا اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم مدائم رکھے اور حق بخاطر ہم سب کو مل کر کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما آمین